hello everyone کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے زکی میرے پاس ہے آئیکو نائن ایس ای اور آئیکو نائن ایس ای میں گئیز ایک نیو ایفوٹی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ریلیس کر دیا گیا ہے انڈیا کے اندر اپ ڈیٹ جو ہے گئیز کافی کمال کا ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر اپ ڈیٹ چیک کراتا ہوں چلتے ہوں ہم لوگ یہاں پر سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کا بعد یہاں پر سسٹم اپ ڈیٹ میں یہاں پر چلیں گے سسٹم اپ ڈیٹ میں آنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو اپ ڈیٹ ہے وہ آیا ہوا ہے اپ ڈیٹ کا جو سائز ہے وہ 402 ایم بھی ہے اور یہاں پر آپ لوگ اپ ڈیٹ کا ورزن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 36.6.5 آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ ورزن جو ہے وہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اپ ڈیٹ میں کیا کیا بتایا گیا میں آپ لوگ کو یہاں پر دکھاتا ہوں وہ نیچے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سسٹم کے بارے میں بتایا گیا ہے اپ ڈیٹ ٹو دہ سپٹیمبر 2023 گوگل سیکیورٹی پیچ ٹو ایمپروف سسٹم سیکیورٹی یہاں پر آپ کو سیم منت کا گوگل سیکیورٹی پیچ لیول یہاں پر دیا گیا ہے یہ کافی زیادہ اچھا ہے سیم منت کا مل رہا ہے تو اس کے نیچے یہاں پر لکھا گیا ہے اپٹیمائز دہ کمپیٹ پیلیٹی between the system and third party apps یہاں پر آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ third party apps صحیح سے کام نہیں کر پاتے تھے کبھی کبھی یہاں پر crash ہو جارہا تھا third party application تو وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اپٹیمائز کرا گیا ہے اب یہاں پر آپ کے IQ9AC میں third party application crash نہیں ہوگا ایک دم فائن طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو تین update پہلے آپ کو یہ update ملا تھا IQ9AC کا جس میں بتایا گیا تھا third party application کو جو ہے optimize کرا گیا ہے IQ9AC میں مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ problem میرے IQ9AC میں نہیں ہے third party application کافی اچھے سا کام کرتا ہے میرے IQ9AC میں اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسا problem ہو رہا ہوگا تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا ٹھیک ہے overall اور کچھ بھی mention نہیں کر آگیا ہے تو ابھی میں اس کو انسٹال کروں گا انسٹال کر کے use کروں گا use کر کے میں آپ لوگ کو review video بتاؤں گا کی کیسا کام کر رہا ہے IQ9AC یہاں پر میں بتا دوں جو پہلے update آیا تھا اگرسٹ میں اس کے باس یہاں پر 5G کا جو problem ہو رہا تھا وہ completely یہاں پر fix ہو چکا ہے اب یہاں پر 5G میں کوئی دکھنے کے لئے نہیں ملتا ہے بات کروں گا یہاں پر IQ9AC میں battery drain issue ہے کی نہیں ہے تو اگرسٹ میں جو battery drain دیکھنے کے لئے ملتا ہے IQ9AC میں اگر آپ لوگ heavy use کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ کو 2 سے 3 بار phone کو charge کرنا پڑ جائے گا normal use کرتے ہیں تو ایک دن آرام سے یہ phone چلا جاتا ہے ہاں hitting issue بھی ہے IQ9AC میں اگر آپ لوگ phone کو charge کرتے ہیں یا پھر use کرتے ہیں تو یہاں پر phone کافی زیادہ hit کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سب بھی ہم لوگ چیک کریں گے اس والے update کے پاس سے fix ہوا ہے کہ نہیں تو review کا video guys جلدی ہی آئے گا اور میں آپ لوگ بتا دوں اگر آپ لوگ update کرنا چاہتے ہیں تو update کر سکتے ہیں update کر کے نیچے comment کر کے جب بتائے گا کیا problem fix ہوا ہے اور کیا problem دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اس والے update کے پاس ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو ویڈیو بس اتنی فرین ویڈیو چھے تو لائک درو سے کر دیجئے چینل اگر آپ اگر آپ اگر اگر نئے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے بلک بھی پیس کر دیجئے پھر ملتے ایسی انٹرس ٹھنگ ویڈیو کے ساتھ تب تکلیو گوڈبائی تھانکس فور وچنگ جائن